اکھانے کا مرزہ باتیں کرتے ہیں ویسی ہی آپ حرکتیں کرتے ہیں تو انسان اگر سوچ اچھا رکھے گا تو ہر چیز آٹومیٹکلی اچھی ہوتی چلی جائے گی تو اب ذرا سوچ سمجھ کر سوچئے گا کہ سوچنا کیا ہے اور سوچنا ہے بھی یا نہیں اور کتنی دیر تک کیا کیا سوچنا ہے کیا کیا چلانا ہے اپنے اندر اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو سوچ پر نظر رکھئے آج کی ریسپیز آپ لوگوں کو آئی آم شور کہ بہت پسند آئیں گی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ بہت بھی سپیشل ہے کافی ٹائم سے میری ان سے ایک دو بار فون پر بھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھے دو تین ایوینٹس میں بھی انوائٹ کیا کوکنگ سے ریلیٹڈ کوکنگ ان کا پیشن ہے اور پیشن یہ بنا شادی کے بعد اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ سی سٹوری یہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی جو ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ یہ کوکنگ کا شوق آتا کیسے ہے ہر کوئی جو بھی میرے شو پر آتا ہے اس کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے لیکن ہر ایک ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی ہے کبھی بچپن سے ہوتا ہے کبھی شادی کے بعد ہوتا ہے کبھی میاں کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو ان سے بھی زرہ ہم جانیں گے پلس یہ کوکنگ کلاسز بھی دیتی ہیں اب پراپر شیف کی ٹریننگ بھی حاصل کر رہی ہے پراپر شیف ہو جائیں گی تو مطلب جو شوق کبھی تھا ہی نہیں اور اس حد تک ہو گیا کہ اب اس کو پروفیشنلی لے کر چل رہی ہیں یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا آئیے ہم پہلے ویلکم کرتے ہیں فور در فرس ٹائم ان لائیوی ویکنز شگوفہ کو اسلام علیکم شگوفہ کیا حالے فائنلی یور ان مائی شو نا اچھا شگوفہ جانا وہ باتیں بھی بہت مزے مزے کی کرتی ہیں تو میں نے کہا چار چار ریسپیز بنا رہی ہو تو باتیں کب بنایں گے ہم اچھا شو کی بیچ میں بنایں گے اور گوش بناتے وی بھونتے وی باتیں بناتے وی بناتے اچھا مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ جو شوق آپ مجھے ستوری سنا رہی تھیں نا کہ شادي کے بعد آپ لوگ پاکستان سے بہا نائجیریا میں ویے پھر اچھا لی مائی حسمن گوتتے ہیں ہی سپینڈا ہے کائی ٹائم کائی ٹائم کیا کائی ٹائم آؤساید تو آپ کو کھانا ہم نے کہا نہیں لیا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ میں جائے بھی تو نائجریا اور فرمات براہ کھنے راستی ہیں میں ایک دائم اور وہاں چیز پیار میں جو ساتھ راستے ان کے ساتھ مجھے مسئلے اور متوکنے کو آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا اور جب ہم نے تین کچھ مینے اور یہ جواب کسی شئیبی ہے اس کے ساتھ 10 سا تیرے دیں اور اس چینل کے لئے اس چینل کے لئے جو کیوں کس کے شو اس کے شو ہے میں نے شیری شیری پھر شیری پھر شیر محبوب کا شو وہ میں بہت ریگلار دیکھتی تھی کیونکہ وہ طرح کونٹیننٹل ان کا اس ٹائل جو ہے وہ تھا وہ انگلیس ہو تھا اور جو شیری اانٹی تھی اب اانٹی بھی بولتیوں کیونکہ ان سے بھی میں نے میکنی نیا کیوں شیر اس کے لئے میں بھی انسپریشن ریدا افتاب کے شو میں بہت شوق سے دیکھتی تھی لیکن وہ دیسی تچ والے کھانے ہوتے تھے and when you are living abroad you miss you know your deisi کھانا a lot اب بہت زیادہ اپنا دیسی کھانا جو ہے وہ وہ مرحب کرتے ہیں تو چلو وہ تو ذرا تھوڑا بہت سیکھانے کے لیے بنانے کے لیے آپ نے دیکھا مصالحہ چانل لیکن اب اس کو اپنا شاک لے کر چل رہے ہیں my husband is very passionate he is a foody میں بسکلی بائی پر فیشن اپنا مکترین اپنا مارسٹرز in linguistics اور میں 8 سال پڑھایا ہے اس میں سکول میں 8 سال پڑھایا ہے لیکن اس کے بعد جب with kids I have 5 kids mashallah and the youngest one is still toddler so with them it's very difficult to continue your job so I decided to go for my passion and that was my food کیا یہ انگلیش بولنے کے عادت نائجیریا سے لگ گئی تھی انگلیش بولنے کے عادت actually انگلیش دپارمنٹ سے لگ گئی تھی کیونکہ زیادہ بات ہے وہاں پہ جب آپ تیچر کے ساتھ اور پہر یہ کہ زیادہ بات ہے آپ باہر جاتے ہیں کیونکہ زیادہ بات ہے یہ کہ فل انگلیش چل رہی ہے ہر طرح کے لوگ گورے کالے فکول آپ کے کہ ضرور یوز کرو یہ اچھا وہ بات ایسے چلی میں نے فیس بوک پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے کہ جو آپ موس پھنا رہی ہیں آپ نے اتنے مزے سے مجھے بتایا شگو فل یہ جو میرا موس ہے نا یہ دنیا بھر میں ہر ایک نے کھایا ہے کالے کیا گورے کیا دیسی کیا ہر کوئی because my husband's plant was quite near to my place you know in nigeria so anybody who used to pop in plant he used to pop in my house as well he just give me a call کچھ کھانا بناوا ہے آج فانا آرہا ہے آج دھمکا آرہا ہے کوئی british ہے تو کوئی american ہے کوئی turkish ہے تو کوئی جو ہے وہ اچھا بنا لگ گے ہی تھی کالے exactly اور وہ وہاں پہ پہ یہ ہوا کہ مجھے ہوا کی نہیں ہے I cannot embarrass myself along with my husband so I should do so masala is basically my mecca literally is my mecca اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو cooking classes ہیں وہ کیا ہے liے کے classes پہ دینا شروع کر رہا ہے I have started giving the classes I am working with Chef Felipe I am working with Sam Cake Factory dexctyuc and Xia clapping from her platform she is very good friend of mine in fact we are class fellows Rachel yes and she is watching the show She's the one Sam's the one who tagged me when the promo started I didn't know that my promo is now and then شیف ریدا تو آپ کیا دے رہے ہو کیا دے رہے ہو کیا دے رہے ہو کیا دے رہے ہو درہن کیزیں دیسی ایٹالین میکسکن چینیز تھائی ماشاءاللہ آج ہم دیسی تا رہے ہو سارا دیسی تا دی نانی ریسیپی وہ جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملتی وہ زائکہ آپ کو نہیں ملتا اور فرمی اور کم چیزوں کے ساتھ اگر آپ کھانے میں کچھ ورائیٹی لے آئے ہیں تیسٹ ڈیفرنیٹ لے آئے ہیں بہت کچھ ڈال کے تو آپ اس کو اچھا بنائی لیتے ہیں لیکن اگر آپ کم چیزیں ڈالیں اور چیز اچھی بن جائے تو دات ساتھ اور تھوٹس اچھی ڈال دے نا تو وہ اچھا بن جائے گا تو پہلے کیا بنا رہے ہیں ہم سب سے پہلے دھونگوش بنا لیتے ہیں کیونکہ متن ہے it will take time اور اس کو چڑھانے کے بعد کیونکہ ہمیں پرشکوکر ہوں گی ہم آتے ہیں نا باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اس کو چڑھا دیتے ہیں بلکہ اور پھر کیونکہ چار ریسپیز ہیں اور سکون 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 سے بسم اللہ کرتے ہیں اچھا پرشکوکر میں ہی بنا رہی ہوں پرشکوکر میں ہی بنا رہی ہوں تاکہ ہمارا time جو ہے سیئے سیئے یہ کیسے چیخی ریسپی یہ ریسپی میری بہت dramatی중 ہے اور میری گھر میں یہ میری نند بیسکلی دیارains ننائی تو وہ بچپن میں مطلب میں ان کو دیکھتی تھی جو میرا ناشتہ ہے وہ بہت سادہ اچھا پوپولر میں میرے علاقے میں ای ایلی ویمک جو آپ بناتی ہیں جو جو یا رانی ہوں اور جو یا جاتا ہے کچھای seventےhmen آپ آئے ہیں اور آپ دیچین میں ان سے میرے víานی الالوب چانہ میری امی کی ریسپی ہے تو بس اسی طرح گھر کی ریسپی جو ہیں کباب جو ہیں وہ بھی میرے گھر میں اس سٹائل میں بنتے ہیں میں نے تیل لے لیا ہے ابھی اور تقریباً یہ تیل جو ہے وہ ایک کپ ہے ٹھیک ہے ایک کپ جو ہے وہ میں نے تیل ڈالا ہے اور اب میں اس کے اندر پوڑا سا گرام اس کو کروں گی اور آئیم یزنگ دا براؤنین تو سایو تایم اور ویسے بھی میں اپنے کھر میں ہمیشہ براؤنین براؤن کر کے صحیح ہے کیونکہ اس سے جو آپ کا تایم بڑھ رہا ہے یہاں سو تھارمیں تیل ہر بار براون کرتی ہوں گی ہر بار براون نہیں کرتی اور ابھی آپ دیکھیں گا میں انساند گوش پر اڈال دوں گی یہ جاتے اس میں براون کردی یہ ہے کہ یہ براون ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے گوشت کے پیاس ٹھیک ہے یہ براون ہے چار چار پیاس اور گوشت کے پیاس ہے وہ اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے گوشت کتنا لے رہے ہم اور گوشت ہم لے رہے ہیں ایک کلو گوشت میں چار پیاز یہ پورا ایک کلو گوشت ہے مطن میں یوز کر رہی ہوں مطن کے ساتھ دہی دھوان گوشت بہت مزی کا بنتا ہے ضرور اس کو آپ لوگ جو ہے وہ ٹرائی کیجئے کو اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا قوانٹیٹی تو خوب مزی کی لے کر آئی ہے قوانٹیٹی میں زیادہ لائی ہوں تاکہ آپ کو سب آرام سے سکھا سکیں اور چک سکیں یہ دیکھئے میں نے اس میں ڈال دیا پورا نہیں میرا پورا ٹائن پیاز براون کرنے کا بج گیا سپیشی لے دوز لیڈی دوز وار برکی مدر وار دویی سمید جو براون کر کے رکھے کیا ضرور آپ گھر کی براون کر کے رکھے میں سبھی نہیں رکمند کرتی کہ بازار کا آپ لوگی کلی لے ہاں نہیں کیکہ ہم نے فوڈ ہائیجنے خیش ویالدی is always preferred بلکو اچھا مجھے بتا اس میں کچھ اور مسالے بھی ڈالوں گی بلکو لیکن ابھی میں اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بار بکا دوں اچھا ہم نے نا بریک پی جانا ہے اچھا ہم بریک پی جانا ہے تو ابھی کچھ ڈال تو نہیں رہے اس میں میں نے کہا کچھ ڈالنا ہے مسالے تو پھر ہم سامنے دالیں میں اس میں صرف اور سف ابھی ادراک لہسل دالنے لگی ہوں اچھا and i will reduce the water off ٹھیک ہے سیئے ادراک لہسل اور بس میں نے اس کو ریدیوز کرنا ہے جب تک ہم بریک سے واپس آنے کے بعد یہ ہی سے سٹارٹ کریں گے پیاز براؤن کی ہے گوشٹ ڈال ہے بھونا ہے اور ادراک لسن پیس مزے کی ریسپیز مزے کی باتشیت ہوگی آج ہمارے لیگلی ویکنز میں کیونکہ آج آئی ہے شگوپا سٹے ویڈ آس آجائیں جی ویلکم بیک آج کھانے تو مزے کے بنیں گے لیکن جو ان کی پریزنٹیشن ہوگی وہ بھی مزے دار ہوگی کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شگوپا گھر سے لے کر آئی ہے ہلا تینکیو پورے ڈش کس میں کیا نکالنا ہے ہر چیز ان فاکٹ یہ پریشا کوکر بھی گھر سے لے کر آئی ہے اور یہ پریشا کوکر ہے شیف کوک ویر کا بائی دو وے جو کہ پائنیرز ہیں پاکستان اگر ہم پریشا کوکر کی بات کریں بس وہی بات ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے حساب سے چیزیں یوز کرتے ہیں جس پر آپ کا ہاتھ ساتھ ہاتھ ساتھ تو آپ کی بات کرتے ہیں بس وہی بات ہے اب چرے آجاتے اب ہم نے سے بہت بھون لیا ہے گوشت میں اسے شکل درستا یہ دیکھیں آپ اس کی شکل دیکھیں یہ کتنی اچھی ہوگئی ہے ٹھیک ہے گوشت میں سب سے جو امپورٹن چیز وہ اس کی بھونائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے گوشت کو نہیں سایی بھونے اس میں ہی کھائی گی جب یہ لوگ یہاں یہ مطن گوشت کھائیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ ان لوگوں کو یہ کتنا پسند آئے گا صرف اس لیے کہ اس میں ہی کھائیں گے بلکل ہی جن کو مطن سے پروblem ہے کہ ہی کھائی ہے وہ بھی یہ بہت شوق سے کھائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار پیاز کو براون کر کے پھر آپ نے گوشت آلا بھونائے کی کہ آپ کے اپنے پڑے پھavicھونے پھری پھلا ٹھیک ہے پudure آپ نے اپنے پتے پھری لگا آپ نے کھلا دیا ایک کلو گوشت ہے یہ میں دو ڈال دیا ہے اب میں اس سے یہ تیبل سپون ہے اس سے میں ہلتی ڈال رہی ہوں حاف یہ ڈال دیا آپ نے یہ فریش گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ میں کبھی بزار کا نیل کرتی آپ گھر میں سارے مسالوں کو ٹھیک ہے ان کو ہلکا سا جو آپ روست کر لیں اور ان کو دب میں بھر کے رکھ لجے تو وہ کبھی اس میں کیڑا بینے لگے اور یہ سارے ہیں اس میں میں نے جائفل جواتری بھی ڈالوا ہے اور اینی جو سٹار آنس کہلاتا ہے وہ بھی ڈالوا ہے بادیاں کا پھول جس کو گیا پورا گرم مسالہ ہے اور یہ لوڈڈ ہے خوشبو بہت خوشبو ڈال یہ ضرور ڈال ہے یہ میں نے ڈال دیا تقریباً بھر کے اب ہم ڈال دیں نمک یہ نمک ہے جو حضب زائقہ جائے گا میں اس کے اندر تقریباً سمجھ لیں کے ون ٹیبل سپون ڈال دیا میں بعد میں ہم ڈامک برابر کر سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ ہو جائے تو پھر مشکل ہے مسالوں میں یہی ہے بس سمپل یہ مسالیں ہیں آپ دیکھیں میں کوئی ایسا ڈیوز نہیں کیا جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ کہاں سے لائیں اور وہ کہاں سے لائیں بلکل جائے گا بھی دائی جائے گا ابھی میں نے یہ ڈالا اور اب میں اس کے اندر دائی دالوں گے اور مجھے پانی چاہیے یہ ایک آپ نے اس میں ابھی دائی دالنا ہے بھنائی کے طور پر یہ پورا میں نے دائی دالنا ہے آپ لوگ تنگ تون ہی آگئے مونسے آپ کے حزبن نے کیا آپ کو بولا تھا کہ سب چپوں گے اور یہ بس تون ہی ایک بلتی راؤ گی ہے میں ہی بول رہی ہوں وہ میرے ڈریکٹر نے بول دیا اسے کہن آپ کی ضرورت نہیں السلام علیکم سامینہ کیسی ہے میں بالکل پتہ دور اب ہی ہی اٹھل گئے blowsہ کرتا ہے ہی تو دور ہی تو دور اور ہی تو دور سامینہ ہی تو دور جو مجھے شکریہ م اللہ بہت بہت نعم شکریہ جی تشکریہ شکریہ شکریہ سور ہم آپ کو پانی پ Nachاکر کریں گے اس کے 10 دوری پانی اس کی کوئی پرسیر کریں گے اور ہمتے ہیں ہم مطلق کروں گے نیزو ہمیں کامیتر خاص سیلا کی شیاب مطلق رہی کیسے بڑے ہم کامیتر اس میں کامیتر ہم سے دا ہے ٹھیکھ ہمیں دائنگ نمید ہوگی ہمارے شو پر ہمارے کچھا پاوری رہو ہمارے کچھا پاوری ترکتے ہیں چکلیٹ چیپ آپ کو دیکوریت کچھا سکتے ہیں ہمارے کچھیں سکتے ہیں مکس کریں گے ہمارے کالا کچھیں گی کچھنے گرم unsalted butter ہمارے کچھنے گا کچھنے گا اس میں کچھنے آپ کو کرنے مختلف whenever you're going to mix butter and condense milk together جات جنمنut ہے اور وہ کون سا والا تین ہے یہ تین ہے تینک gusta groot Den اعمال بتائم vریم مطل Renee لہو مBrview ب Fift hele اسلام الا علیکم اسلام الا علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں میں بہت اچھی ہوں بہت پیاری اور میں بھی بہت اچھی بہت پیاری اچھا سچ این لیولی آچھا آچھا آپ سوری آپ کے نام میں نے نہیں پوچھا مرسز ندین مرسز ندین جی مرسز ندین شو دیکھ رہی ہے آپ دلکل دیکھ رہی ہوں اور بہت انجوائے چاہ رہی ہوں بہت مزا رہے اور اپنا وقی آدارہ ہے اپنا آپ اپنا وقی آدارہ ہے یں سکراڈ tracedروڈ ہوگا شمارامت میں تبطیق کر وڈ socioecon Geral فرم ہمارا سکرó پول فزشاہ شہ والا شہ دائم hun کی سکریڈ یدین جان شود فیر اور میں اور شاہدی کے بعد جب آپ سیتے نا پھول ڈیڈیکیشن اور فیشن کے ساتھ سیتے ہیں پھر اس میں کوئی نا وہ جن کی آواز نہیں آرہی ہے کبھی نہیں آتی ککر کی مجھے مجھے مسٹر نبیم آپ کو پتہ ہے تین تین شور ہو رہے ہیں یہاں شور ہے یہاں شور ہے یہاں شور ہے اگزاٹلی آج ہے وہ کرن کو شور ہے بہت شور ہے جی کوئی خاص پاتھ سوری بلکل ہی آواز آرہی تھی مجھے آپ کی اچھا اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں نے ابھی اس کے اندر condensments کالا وہ میں نے آپ کو بتایا 397 that is almost 400 you know جو گرامز کا تین ہوتا ہے وہ دالا 200 گرام کا unsalted butter unsalted butter ڈال دیا اور یہ ہے وہ tetra pack exactly یہ tetra pack normal جو cream ہوتی ہے وہ ہے 200 میلز کی جو cream ہے اس کو بھی آپ بالکل آم گونی تو جب تک آپ blend کریں ایک break لے رہے اور break سے پھر واپس آئیں گے امرین سے break ٹھیکھا جی ہم آتا ہے آجائے جی ہم لگ واپس آگئے ہیں اور میں جب آپ کو دکھاؤں یہ زرہ چیزیں دیکھ لیں جو لے کر رہے ہیں شگو پہتی خوبصورت خوبصورت چیزیں آج سے مزہ آجائے گا نا پریزن کرنے میں بھی یہ کہا سلیہ آجائے ہیں یہ آل کنوز کا ہے جو زہر بیش ہیں اور ہمارا ہی یہ ہمارا ہی پڑک ہے اور ہمارا ہی اور ہمارا ہی پڑک ہے اور آپ پیس دیکھیں فیس بک کا so آپ پڑک ہے جیسے اچھا یہاں پر انہوں نے کیا کیا تھا مکھن لیا تھا مکھن لیا تھا ان سلٹڈ اور پھر اس میں 200alım مکھن اس کے بعد میں چیز 200لم ملکہ تین لیا اور میں نے اس کو اچھی طریقے سے بیس کر لیا ہے میں اس کے اندر آپ کو کو پاورو رہی ہوں ہم نے ایک ترک کے ٹرہمپک کے کھرم بیس میں بت کیا تھا اور اب ہم اسے یہ دو چنکل ہاں یہ کوکو پاوڈر کے یہ ڈال دیئے ٹھیک ہے اٹھالی آلو کا ہم استعمال کر رہے ہیں تمام پروڈکٹس لیکن کہ شاکین جتنے بھی لوگ ہیں وہ واقف ہیں اس براند سے بہت ہی زبرددست ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں اٹھالی آلو کے یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں تھوڑا سا میں اس کو بیٹ کروں گی یہ بھی بڑا خوک بننے والا ہے بالکل بالکل اور مجھے کا لگ رہا ہے خوب سارا مکھان بالکل مکھان کلینس کلینس اس کا دور ہے دوہ گوش ہمیں چڑھایا ہے اور اگلی ریسپی کہ ہے ریشہ کباب ریشہ کباب ہم اس کو کامپلیمنٹ کرنے کے لئے ساز بھی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ کچھ کچھ نمونہ ہے ریشہ کباب کا جو آپ بنا کے لے کے بھی آئی ہیں لیکن ہم میں ایسی آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ڈیسرنٹ سے لگ رہے ہیں یہ کچھ شرہیوں کیا آپ نے بتایا ہے جو اس کا کوٹ ہے وہ سوہیوں کا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے میکس کر لیا اس کے اندر ٹھیک ہے یہ سکتا ہے یہ درپ نہ ہو یہ میں وہ درپ نہ ہو یہ مجھے لے دیں ٹھیک ہے اب جلدی سے اس کے اندر جو ہیں وہ والنس یہ کرش کیے میں ہیں یہ میں آدھے اس میں اس طرح کر کے ملا دوں گے اور باقی میں دیکوریشن کے لیے اوپر تھوڑا سا بچا آیا ٹھیک ہے اس میں سیل نہیں ہونا چاہیے ورنہا آپ کا سارا میتھا خراب ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک یہ ہو گیا اور اب یہ دیکھیں یہ ماری بسکٹ جو ہوتا ہمارا دیجسٹیف بسکٹ جو ہوتے ہیں سادے بسکٹ آپ کوئی بھی لے لیں کوئی بھی لے لیں اور اس کو آپ نے اس کے لئے ڈالنا ہے یہ میں نے مکس کر دوگی ہے موس میں بس اس میں ڈالنا ہے اچھا مطلب ہے کوئی کوئی کچھ بھی نہیں یہ میں نے آپ سے بولا کہ یہ انسٹنٹ ہے اور بہت مجھے کہ یہ بھی سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ بس آپ نے اس ساپ کھین کے ساتھ اس کو آپ نے اس کے مئنے دیا دا دینا ہے یہ اب یہاں کو ہرکاً لگ رہا ہے لیکن یہ جیسے ہی فریز میں جائے گا یہ جیسے ہی خریز میں جائے گا یہ سیٹھ کیا اس سے مکھن مکھن ڈالا ہے آپ نے اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا مکھن ڈالے ہی سکیں اٹھے بلکل سیٹ ہو جائے گا اسوں نے سیٹ مکھن ٹھیک ہے وہ کال کرتے تھے اور یہ کہتے تھے آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس کچھ بن جائے گا تو بس یہ اسی کی انویشن ہے آدھے گھنٹے والی اور نمتین میں کیا بناتی تھی پھر؟ نمتین میں تو پھر جیسے you know foreigners they like our charge وہ بھی میں آج بنا رہی ہوں نمتین charge exactly اور یہ ساری میری جو recipes ہیں نا I have tried it outside میں نے باہر ہی یہ بہت بنائی ہیں لوگوں کے لئے foreigners کو کھلا رہا ہوا ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ باہر ہوں تو آپ اپنے کلٹر کو کھلا رہا ہے دیسی کھانے بنائیں دیسی کھانا کھلائیں اور پسند بھی کرتے ہیں بلکل یہ دیکھیں کہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو دشاؤٹ کر رہی ہوں اپنے اس میں بھولیں اور اس کو ہم فریز کر دیں گے ساکے گھنٹے میں ڈال دیں گے اور کھنڈا ہوگا تو میں شرہ تیسٹ کروں گے بلکل بلکل آپ اس کو ابھی ہی بھی کر سکتے ہیں بلکل آپ ایک سپون یہ کرائیں and try this اپنے کھنڈا ہو تو کھائیں آج سرگوپا کی فرینڈ آئی ہے ساتھ یہ بہت پرانی فرینڈ ہے آپ کی یہ میری بہت پرانی بھی فرینڈ ہے لیکن آپ پرانی ہو گئی ہیں ملاکات کرو گئی ہیں مزید بہت مزیدار ہے اس کے اندر آپ یہ تھوڑا کا کرمبل اس کے اندر آپ یہ تھوڑا کا کرمبل اسے یہ اچھا ایڈیا کہ اوپر سے آپ نے بسکٹ اور وہ سب اندر ڈال دیا یہ اپنے اوپر کو یہ ڈالا تھوڑا سا آپ اس کو مزیدار ہے اچھا اور اس میں جب آپ نے کوفی اور کوکو ڈالا ہے اسے کتا مزیدار ہے یہ اپنے اس کے اوپر والنس ڈال دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا در آپ اس کو پرزینڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس کو آپ دوڑا سا نوزل سے کیا ڈالپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو ہمیں بند کرنا ہے ہاں بند کر دیں ہمیں بند کرنا ہے تو چیک ویدھر ریڈی اور نوٹ ٹھیک ہے خاص بولا تھا کہ کین میں پورے ہو گئے نا ہاں پورے ہو گئے ہاں پورے ہو گئے ہم بند کرتے ہیں ٹھیک ہے 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 تو نیچے تھوڑا سا آپ نے اس طرح کر کے بسکٹ کی لیئر ڈال ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ جیسے میں نے بچایا ہوا تھا اسی لیے کہ آپ کے لیے یہ سہی ہے یہ تو ہم یہ ہی کھا لیں گے یہ ہی کھا لیں گے یہ سہی ہے یہ آپ نے اس کو اس میں اپنے شوارس ہماری دو ریسپیز تو ہو گئی ہیں ایک تو وہ دھواندار دھواندار گوشت جو ہے آپ نے اس کی لیے کوئلا بھی نہیں رکھا اور یہ آپ نے اوپر سے تھوڑا سا بسکٹ آپ اور ڈال دیں یہ نو تصویروں میں آپ کی پیزنٹیشن میں یہ اچھا لگے گا لیے رنگ آگئی اب آپ نے اس کی ہمیں شاکو فر ریسٹران کھولنے کا ارادہ نہیں کھول لوں کھول لیں بالکل چلا لیں گی خوب کریم تال دیں اچھے سی مینج بھی کر لیں گی میرے کلائن پاک جائیں گے جیتنا وے بولتی ہوں نہیں نہیں آئیں گے یہ آپ نے اس پیچری لگا گیا نائس چی دوسرا بھی ہم کر لیں دیکھر ریسٹران کھولنے کا پتھا بہت دیر سے ہمارا انتظار کر رہا ہے لیکن آپ اس کو پھر بھی لیوز کر سکتے ہیں ایک اور بریک آرہی ہے شاکو فرم تو ہم بریک لے لیتے ہیں اس لیے تو ہم نے تیار کر دیا اب اگلی ریسپی کیا بنا رہے ہیں اب ہم ریشہ کباب بنایے ٹھیک ہے ریشہ کباب جسے ہم نے آپ کو بتایا وہ تو ساری چیزیں مکس ہوں گی اور وہ بھی پیشہ کھول گا اچھا وہ بھی پیشہ کھول گا اور مجھے جو ہے وہ بڑا تف تاسب گیا گیا ہے دونوں میٹھی دیشز ہیں تو مجھے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ بھی کرنے جاتے ہیں بس ایئے ہم بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ریشہ کباب بنایے اور اس کی بیشہ کباب کو دکھائیں گے بریک مجھے کباب بنایے اور اس میں سفر دوان دینا ہے بلکل اب آپ دیکھیں کہ میں کیا کرنے لگی ہوں اس کے اوپر میں نے یہ دہی اوہ ہر شرچیل میں لے کر جاؤں گی چوڑا سا بلکل لے کر چلے جائے ہیں مجھے کباب بنایے اور پیشہ کباب بنایے اور پیشہ کباب میں اچھا سکر گیا پیشتر گیا ہے کتر گیا ہے شکل مکل بھی پیشتر گیا ہے بپنے کا ڈالی ہیں اب интересно کہ ہمی سے دہی نے دہی کیا ہے اورoux اور پہ میں سنی لوگ دے اور یہ اسی طرح آپ سرف کریں جو بھی آپ کی ڈش ہے اس میں آپ نکال لیجائے اور نکال لی کے بعد آپ اس پر کیونکہ یہ پھر نا اسی طرح آپ نے پریزنٹ کرنی ہے اور یوں کہ وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت ہے شاگوفا بلکل موز بہت مزی کا بنا ہے یہ بہت مزی کا بنا ہے یہ بہت مزی کا بنا ہے ابھی ریشہ کباب زر دیکھیں گے اس کے رنے جو ہے وہ انڈوسمنٹ کریں نہیں نہیں واقی میں بہت مزی کا ہے فلیور بہت اچھا ہے شاید کریں گے جو ہے ممشن ہے ہاں یہاں تھا تو وہ میرے خیل میں سفائی ہے بہت مجھے نہیں نظر رہے کو ایک آیت گا جب تک کوئی لے وہ دیتے ہم اپنا دور ریشہ والا سٹارٹ کر دے ہاں ریشہ والا سٹارٹ کر دے اس نے کچھ بھی نہیں ہم نے اب کرنا ملتا ہے ہاں یہ دے 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 چلیں اس کو ہم لکھا 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 اس کو بھی لکھا لکھا تاکہ اس پر کوئلا آ جائے سیئے چکہ چھوٹا سلمونیم فوائل لے لی جے گا اس کو رکھ لے جا اور اس کو آپ نے سینٹین میں رکھ کے اور چمٹے سے یہ کوئلا بلکل اور مجھے دے دی جا جب گرام ہو گیا یہ میں بہت دیر سے اس کو رکھا ہوا تھا یہ رکھا آپ نے اس پر کوئلا اور یہ آپ نے رکھی اپنی لیڈ بھی ریڈی ساتھ ساتھ اس پر آپ نے اس کھلو کا سا اوائل رزل کیا ہے اور یہ دیکھیں اسٹارٹر لکھا اب وہ اچھے سمیل آ جائے گی اس میں کوئلی کی اچھے سمیل آ جائے گی اچھا آپ آ جاتے دوسری رسی جدی سے اس پر آ جائے ہیں اب میں نے اس کو سب سے پہلے میں کیا کرنے لگی ہوں مجھے چاہیے تقریبا 500 گرام میرے پاس میٹ ہے بیف ہے یہ بیف کی بوٹیاں آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے انڈرکٹ لے جائے گا وہ جلدی گلے گا مجھے کل انڈرکٹ نہیں ملا انڈرکٹ ابھی نہیں ملے گا آپ کو صبح ملے گا تو آپ نے بیف کی بوٹیاں لے گا اس میں کیا کیا جائے گا اچھا ابھی اکھٹا چڑھا دیں گے ابھی میں پہلے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں چیزیں ہیں انڈریڈینس بلینڈ کرنے کے لیے پھر بریک آ جانی ہمیں دھنیا ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ سات آٹھ ہری مرچے ہیں یہ آپ نے اس میں ڈال دی صحیح ہے اس کے بعد گریٹڈ ادرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا لے کر اور چھ ساتھ جو ہیں وہ لہسین کے جوے ہیں یہ آپ نے ڈال دیا سارا اور بس جلدی سے آپ اس کو بلینڈ کر دیں اور پانی وانی میں اس کو بلینڈ کرتی ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اور بوٹی ڈال کر آپ اس کو چلاتے ہیں یہاں دیکھئے سویا سوچ رکھا ہے میرے پاس یہ میں ڈالوں گی 3 تیبل سپون اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس کے اندر 2 سے 3 تیبل سپون آپ اس کو سم رکھنے ساتھ ہیں تو کم کر دیجے اور پاک جائے گا چکن پاوڈر اور بس ہم اس کو پریشا کوک کریں گے یا بلکل پیست بی لیMo بیا��pp اور یہاں پر گیا اور کوئی ویل نہیں ہے یہ میرے پاس سویا سو سを اس ماہně رکھا ہے وہ میں نے ڈال دیا یہ چیلی سوچ میں نے مجھے رکھا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا 3 ٹی بل سپون سویا سوچ تھا اور 3 ہی ٹی بل سپون میں نے چیلی سوچ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ جو ہے وہ میں یہ جو ابھی ہم نے کرنے جو بھی بلند کر کے دیا ہریمچ لیسن ادرک اور بھرادھلیا بلکل ڈیفرنٹ وہ ہے سویا سوچ یہ بہت مزی کا بنے گا ریشے دار ہوگا جب آپ اس کو توڑیں گے تو آپ کو اندر سے ریشا بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈالیا ایک سپون چاہیے اچھے جیسے ہم کبابوں کے لیشامی کباب کے لیے وہ بوٹی چلا دے تو آپ نے یہ مسالے دے مجھے انڈرکٹ نہیں ملا میں چاہ رہی تھی کہ انڈرکٹ ملے تاکہ ہم اس کو یہ جلدی مطلب گل جا کے انڈرکٹ اچھے سویا سوچ اور چلی سوچ یہ پیسٹ کیا بلکل مارا گرین میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں بہت تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ سویا سوچ میں نمک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نمک میں نے اس میں ڈال دیا صحیح ہے ہاف تی سپون نمک ڈال لیے گا کیونکہ میں اس کے ساتھ چکن پاوڈر بھی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہاف تی سپون ڈال رہی ہوں ہم اپر سے نمک میں پھر یہی کھاؤں ہوں ٹھیک ہے ڈال سکتے ہیں لیکن زیادہ ہو جائے تو پھر مشکل ہے اور کچھ نہیں ہے مسارکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہ چیزیں ڈال دی اور اب میں اس کو دوبارہ پریشور کر سکتے ہیں ہے نا ڈیفرنسی ریسیپی ہمیں لگ رہی ہے مختلف ریسیپی ہے بس یہ جلدی جلدی سے اور اس کو بھی 10 منٹ اس کو تو میرا فالے میں 15 منٹس دگیں گے کیونکہ یہ بوتیاں ہیں انڈرکٹ بھی نہیں ہیں اور بیف ہے بھئی ٹائم نوٹ کر لینا دوست انڈرکٹ کے بات بات آنے ٹائمسش illustوریر ٹائمیسھ زیادی خرک پا ٹائمیسھ زیادی خود قرابی یہ کر ریشا کریں گے بن ساتھ مینے یہاں پر آپ دیکھئے 3 میچڈ آلو ٹھائم نوٹ ہے 3 میچڈ آلو یہ ریشا کر کے آلو سکتے ہیں آلو ڈالاو بائنڈی ایجنٹ ہے اس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوگا اور ساتھ اس میں ہم یہ کھٹا Wea choup ہے ہرا Darrenya ساتھ ہم اس میں ہری مرشن ڈالیں گے اور یہ تلیوی پیاس ہے یہ ساڑی چیزیں مکس ہو جائیں گے کباب کی شیف دیں گے رول ان اگ واش کریں گے پھر ہم اسے پھر بامرسلی میں آپ اس کو کوٹ کریں گے اندھا ہمی ویل فرائی ٹھیک ہے چٹنی میں بنا کر لائیں گے اور ہم اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں گے ہاں کچھ ساپ بنا کر بھی لے کر رہی ہے لیکن یہ ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا بلکل اچھا بریک ہے ایک منٹ کے باہت ہے بریک آپ ایک منٹ کے لئے باتیں کڑ سکتی ہیں چلیں وہ تو میں ایک بات کر سکتی ہیں تو گھر میں واقعی میں آپ ہی بولتی ہوں گی ہاں ہزبن با کم بولتی ہوں گی ہاں ہزبن با کم بولتی ہوں گی موکا نہیں ملتا ہوگا وہ خاموش ہوں گے نہیں اچھا اب ہم جلدی سے چھارج بنانے لیے ہاں چلو یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں بلندر چاہیے ہوگا ہم اس کو واش کر لیتے ہیں اسے میں بانے گا نمتی شارج ہے کوئی اسا مثلا نہیں ہے اور پراٹھے بھی بنا نہیں ہے بلکل پراٹھے بھی بنا نہیں ہے اچھا پراٹھے کا اگر آپ آپ اٹھا و اٹھا بات دو کیونکہ بول کے لئے کر رائی ہے تو ہم یہ کریں گے ایک کلو اٹھا اٹھا آپ نے لیے اپنی نا ہے ایک کلو میدا ٹھیک ہے میدا آپ نے اپنے اپنے اندر دالہ ہے میدا اور اٹھا دونوں لے نونونونو ہمیں انٹی میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے اس کی چکھیبلا لا تقلی ہے اس میدا مایدا آپ نے لینا ہے اگر آپ کو ہے کہ یہ ٹھوڑا ہالدی اس کو کرنا ہے تو تو آپ کو براون لاتی کے ساتھ کسکتے ہیں سایی ہے اٹا ہے آپ اپنے آپ اس کے اندر ایک کپ دہی ڈالنا ہے دہی کے بعد آپ اپنے اس میں آدھا چمچا نمک کھڈال دے اور آدھا چمچا چینی کا ڈال دے ٹھیک ہے ٹی سپون ہاف تی اسپون آپ نبغ ڈال دیں اور ہاف اپ اس میں شگر ڈال دیں اس کے بعد آپ نے اس کو سار چیزوں کو مکس کر دیں پانی کے ساتھ ابھی پانی نہیں ہے نو پانی آپ نے اس کو مکس کیا اور اس کے بعد اس کو ڈو بنانے کے لیے یو بی یوز دودھ اچھا آپ نے روم ٹیمپریچر پر رکھا وہ جو دودھ ہے اس سے آپ اگر آپ کو انسٹن پراتے بنانے ہیں تو آپ لوگ وارم جو ہلکا نین گرم دودھ ہوتا ہے آپ اس کو کرنے سے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کو نورمل دودھ سے کر کے اسے رکھ دیں تو وہ بہت اچھا فرمنٹ ہو جاتا ہے اور دہی والے پراتے دنگ دوانے نہیں کچھ بھی نہیں صرف دہی ہے چینی ہے نمک ہے اور دودھ سے گونگا ہے دودھ سے آپ اسے گونگے اور آپ اس کو کلنگ لگا کے رکھ دیں یہ جیسے ہی آپ کے بنایا ہے بلکل جو میں نے یہ بنا کے رکھا ہے اور اس کے ہم دو نکالیں گے پٹا پٹ اور ہم اس کو رول کریں گے اور ہم اس کو ایسے کو ایسے کھول کریں گے مجھے کھول کے دکھانا زیادہ ہی اس کا تیکسٹر کیسا ہے اور کچھ ایسے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اوئل ہم اوپر سے پراتہ تلنے میں آپ دیکھیں یہ پریج میں میرے رفتا تھا ہاتھا اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا آپ کو بابل نظر آرہ ہیں اس میں یہ دہی کی فرمنٹیشن ہے اور یہ بہت مرگے کے بنتے ہیں اور یہ پراتہ بلکل آپ کو ہیوی نہیں لگے کیونکہ یہ آپ دہی میں آپ نے اس کو بنایا ہے جہاں اس کا ٹائم نور کرنا ہے ہاں جی 11.50 پر ہم نے اس کو چرہایا تھا 15 منی تک چرہائیں گے بریک کا وقت آ گیا ہے اور بریک چھانے کے بعد چھاچ رہتی ہے اور ہمارے کباب کباب نہیں پراتھا بنایں گے ہم اس کے بعد ٹھیک ہے جی بریک لیتے ہیں بریک ہی وقت واپس آتے ہیں ہر گھر میں جدا اتنا مزے کا سیٹ اپ ہوا ہے یہاں پر چیزیں دیکھیں اور د Depot جو جو ہے نا وہ بہت بہت مزے کا اور اسی طرح سے پریزنٹ کرے ہیں آپ اچھا اب باقی چیزیں جو ہماریی رہے ہیں ہم ہے وہ بھی بالکل اس کے ساتھ منا اسی کے ساتھ جا رہا ہے نا اچھا جی آجائیں اب یہاں پر پریسھر کوکر میں آپ کو ہم ریشا کریں کباب کی ریسپی بتائی تھی گوشت آل لیا تھا آپ نے soya sauce chili sauce اور تھوڑا سا نمک ہردھنیا اس کے ساتھ ڈہسن اور ادرک کے جوے تھے وہ پیس بنا لیا تھا ہم نے اور اس کے بعد ہردھنیا ادرک لسن کا پیس تھا وہ بھی گیا اس میں گوشت اور چکن پاوڈر گیا اور تھوڑا سا نمک آپ نے اس کو ڈالا بہت تھوڑا سا کیونکہ چکن پاوڈر is already very salty اور soya sauce میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے تو وہ دیکھتے یہ ہم نے چڑھا دیا یہ ٹائن لے گا تھوڑا گلنے میں تو میں نے کباب جو ہے وہ بنائے ہیں اور کیسے بنائے ہیں میش آلو اس کو ریشا گل جاتا ہے تو بوٹیاں یہ بوٹیاں بلکل ریشا ریشا ہو جائیں گی اسی لئے اس کا نام ریشا کباب ہے ریشا ریشا اس کی بوٹیاں آپ نے کرنی ہے ہاتھ سے اور اس کے بعد آپ نے اس میں آلو ملالا ہے حردھنیا چوب اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر چوب جو ہے وہ منس گرین سیلیز ہے آپ کو جتنی ملچیں پسند ہیں اور براون کیا اور براون کیا سکرمبل کر کے تھوڑا چورا ترکے ہاتھ سے سب چیزوں کو ملا دیں اس طرح کی شیپ بنائیں یہ دیکھیں ہوں نے یہ سادے رکھے ہیں میں نے رکھے ہیں یہ آپ کو بھی بتا رہے ہیں یہ آپ نے بنا لیا اور انڈا اور چلینوں کو اپنے کچھ کرنا ہے آپ نے اس کو جیسی شیپ آپ کو پسند ہے بچوں کی لئے بنائیں تو وہ گر ٹکیا شیپ میں کھاتے ہیں اسی ٹکیا بنائیں میں نے کرمزا پیوں سے گر ٹکیا پیچے کباب بھی voitیا ہوں یہ اپنے دیفرنٹ کیا ہے کہ اپنے دیفرنٹ کیا ہے اس نے اپنے دیفرنٹ کیا ہے یہ بہت مزی کا آپ کو بہت کل ایک دیفرنٹ ریسیپی ہے ضرور ترائی کیجئے گا صرف دیفرنٹ کیا ہے تو آپ دعواتیں تو بہت کارتی ہوگی بہت کارتی ہوگی بہت کارتی ہوگی میں بہت شوکی ہوں تیبل سیٹ کرنے کی اور اوہ لگ رہا ہے کہاں کھاں سے چیزیں جمع کی گئی ہے جوی اراند دور سے مجھے لگا ہے کہ کچھاری چیزیں جوی سیری ناپا اور یہ شرین ناپا دیکھیں گی ہاہا تو وہاں سے ڈیو بھائی مرے صدقائی میرا ساہی دیفرنٹ کیا ہے گئی ساہی دنیا ہے ایک بہت کاری چیزیں کشکی ہم نے سب کاریا ہے پلی ایسی لیو کنی دالی اور یہ تاواں بھی کاری کنی دائی کتنا چلو پر پر کاری لیوک اس کیا سا کھلو سا اوپر کرنے تاکی جلدی جلدی ومیشلی اس پاکی یہ کوٹنگ کرنے ہاں یہ بات اس کو بھی بن کر دیتی اینکیس کب تک پراتھا کرنے ہی ہے ہی ہے اس کو ڈال کے تو ہم پراتھا آجا ہے اس کے پاندرہ منٹ کا دھیان رکھنا ہے ہی ہے یہ بھی دیکھ لیجیے چرا ریشہ کباب کے لیے انہوں نے جو سیٹنگ پلاٹر یہ کالے نہیں پڑتے نا اس لئے کالے پڑھتے ہیں یہ تیٹڈ ہیں یہ کالے پڑھتے ہیں ان کے بیگز ہوتے ہیں آپ اس بیگ کے انتر رکھیں اس لئے کالے پڑھیں ہلوہ واسسا مالیکم آپ کے لئے کال ہے والیکم اسلام کون ہے ہشام خوب خوش ہے دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ پروگرام کا میں یہ جو ہوتے ہیں نہیں یہ ساتھ ساتھ سب کچھ چلا رہی ہیں یہ آپ تو ہوتے ہیں میں نے اس لئے ایک ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں کھانا بہت مزیدار ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں rants ڈیوڑی ہوتے ہیں ہوتے ہیں です ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہیں یہ کچھ بہت سوچے ہیں اگر انکی کوئی میٹنگ ہوتی ہیں اور اس کے مجھے دنیں ہیں اج ہم مجھے شوش کے اجتے دنے لہتا ہے کیونکہ 11 تاورہ یہ کال کرتے ہیں اور کہیں کہ میں آپ پہنے میں مجھے خان دیسانے ہیں نہیں یہ 11 تاورہ چاہتے ہیں ٹھر ٹھرہ ٹھرہ کھانے میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کھانے میں اجتے ہیں ہر ان سے زیادہ اگر زیادہ ابتعداد آپ کے دنوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ امانداری سے سمکیر کریں بے شکر یہ مجھے کہنے لگی آپ لوگ تنگ تو نہیں آئے میں نے کہا اتنے سالوں میں آپ کی شوہر تنگ نہیں آئے آپ کی بات پاسے ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں تو یہ آپ کو بھنجھوئے کرتے ہوں گے ان کی باتوں کو اندید اندید افکرس افکرس اینا اچھا بیزی رکھتے ہوں گی نا جی 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 شکریہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ آئے آپ دیکھیں یہ پورے دن ہے ٹھیک آئی سے باتیں بوئی ہے ایوری مسالہ ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ پکانے کی ضرورت نگی لگے آپ کو دیکھیں گے آج کھے آئے دیکھیں اس وئے آیستہ کرنا دوں آئے کبابوں والی مطلب ہم نے آچا بھی آپ کو بتایا تھا ہم نے آچا بھی آپ کو بتایا تھا سر جیل ہے آچا ڈسٹ کے لئے میدے کا ہم بنا رہے ہیں میدے میں آپ نے دہی اور چین اور نمک اور پھر دودھ سے گوندا ہے نو پانی نو پانی ہو گیا پندر منٹ بند کر دوں بند کر دیں اس کو ہٹا دیں اور سکر ہے اس کی آواز بھی اب بند ہو جائے ماں کاف کر دیں بند کروں بندو فرقِ کوترجم مجھے مجھے اترään بند ایو آپ کے لئے آپ کے لئے یہ ہم پراتھا ہوں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں آپ کے لئے آپ کے لئے اور اس کے لئے آپ کے لئے چھوڑ دیجے اگر فورن فورن بنانا ہے تو فریج میں مات رکھیے کیونکہ صبح مجھے آنا تھا ویسے آپ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں جو بھی ہم کریں گے وہ بس ابھی اس کو فرائے کریں اور یہ ہے کونسے کباب کونسے پراتھے دہی دہی والے پراتھے دہی والے پراتھے دہی والے پراتھے ابھی جب آپ اس کو کھاؤ گے دہی دوما گوش کے ساتھ ڈیلی کوکنگ ہوتی ہے ڈیلی کوکنگ ہوتی ہے میرے ہزبن ہزبن نوٹ شاکین بہار کا کھانا ہم نہیں کھاتے تو میرے گھر میں جو ملازم ہے پریشان رکھتا ہوں کہ یہ کہاں جاتے ہی نہیں ہے بہت کم کھانا ہمارا بہار کھانا ہی نہیں چاہیئے جو گھر کی بات ہے جس طریقے سے بنتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 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 شاپنگ ہیں یا آپ کی انگیجمنٹ ہیں تو زیاد سے بات ہے کھانا ہی پڑتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کبھی ہوتا ہے یہ بہتر ہے کہ کھانا بنا ہے ہی جنگی آپ کیسے دھوتے ہیں چکن گوش اسپیشلی تو مجھے یہ ساری خیالات رات روکتے ہیں یہ بہت ہے آپ کی بہت ہے ایج رکو فاسم نے پراتے بھلا ہی ہے کیسے وقت کسارتا ہے پتا چلا آپ کو پتا ہے میں نے شاہدی کے بعد پہلے ہی روٹی کیسے بہلی تھی میں میری جتھانی ایک شاہدی کر کے نے ہمارا ہی در ساودیہ اور وہاں خوبص بنایا بانتی ہے ریڈی ماتی ہے میکرویفتا ہے وہ نے کھای روٹی ہی بنایے اور جب ہم ہمارا ہمارا جو ایک ہاندی چھولای کا جو ایک process ہوتا ہے کہ 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 آپ نے آپ کرنا ہے اور ہمیں بتایا کہ جی روٹی بنایے اور آپ سوچیں کبھی ہی بنایے کبھی نہیں بنایے تو پھر گول کسے میں نے اس کو کیسے گول کیا جس کو آپ کائزن کہتے ہیں کہ وہ کیا کیا جائے سلاپ پہ ہم نے بڑا سا ایک بیکار سی شیپ کا ایک ہم نے وہ رول کیا پیڑا اور اس کے بعد وہ جو سفت ہوتی ہے جسے آپ آٹا چانتے ہیں اترے سایز کا گولا اس کو لگے اور میں نے میرے فرس روٹی very good this is how i did cut out روٹی کا cut out بنا لیا اچھا یہ بھی ہو گئے ہیں اور چھنکا گئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں بریک بھی آگئی ہیں یہ بھی تیار ہو گیا ہے پراٹے لگے بہت مزے گئے ہیں یہ بہت اچھے بنی ہے بہت اچھے بانی ہے مجھے چمتا دی 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 بھائی آئی ایم ریلی انجوئنگ یہ جو پراتھا ہے اتنا کوئی خستہ یہ درہا اب دیکھ لینا بلکل صافت پناہا ہے کباب کا فلیور بہت مزی کا ہے اچھا سرپرائزنگی مجھے یہ سوئیہ کا جوتھانا کہ یہ پتہ نہیں کرمز لگا لنا کیا سوئیہ لگا کر سکتے ہیں کرمز بھی لگا کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھی لگ رہے ہیں لیکن یہ درہا ڈیفرنٹ لگ رہا ہوتا ہے اور پھر پریزنٹیشن میں بھی پریزنٹیشن تو آپ درہا چیک کریں نا ان کی آج تو آپ نے ٹیبل کو چارچان لگا دی ہے شاکوپا تینکیو تینکیو سو مچ نیمی یہ دیکھیں یہ پراتھے بھی بن گئے اب یہ پراتھے آپ رمضانوں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو پیاس نہیں لگے گی یہ آپ کو ڈیہائیڈرٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں میں نے دہی ڈالی ویے دودھ ڈالا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیا آپ دودھ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے پراتھے ہیں دہی والے پھر ساتھ جو ہم نے دہی دھوان گوش بنایا ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے یہ لاسٹ میں اس سب چیزوں کو ڈیجیس کرنے کا نکسا نکسا جسے کیا کہتے ہیں نسکا وہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اور یہ بہت ہیلپور ہوتا ہے اگر آپ کو ایسی ڈیٹی ہو رہی ہے تو آپ اسے انسٹنٹ بنائیں آپ پھر دیکھئے گا کہ آپ کو کتنا اچھا ریلیف ملتا ہے یہ میں نے بھر کے سمجھ لیں یہ دو کپ میں نے دہی لیا ہے کیونکہ میں چاہتے ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سابہ سے ٹرائے کریں اور پیئے اور بتائیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے زیادہ لیا ہے میں نے آپ اپنے گلاس کے حساب سے اس کو لے لیجے دہی ہے اور پانی کتنا پانی کتنا پانی جتنا میں نے ابھی دہی لیا ہے پانی کتنا میں نے پانی کتنا چاہتے ہیں چھاڑ ہے وہ پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پس ملتی ہے سوچے پانی جو ہے پانی کتنا میں نے دہلے میں نے دہلے میں نے اندازے سے دہل رہی ہوں اتنا ہی کپ بھر کے آپ اسے پانی ڈالے ہانڈفل 오� پدینہ پتے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے مانٹ کے یہ آپ نے دہی ہے تھوڑا سا میں آپر بھی رہے دیکھو ہوتا ہوں یہ کاری ہے ہمارے ساتھ جانب ہے جیسی ہے کہ یہ ہے جو آپ کو دیجیشن میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے اور ساتھ اس کے کالا نمک بہت بہت ایفیکٹیو ہے یہ ضرور ترائی کی جایا اچھے یہ لانکھو بلین کرو کولر ہے آپ کے لیے کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام کون بات کر رہے میں آم بات کر رہا آم دوست کا فون آیا دوست کا فون آیا شکریہ 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 مجھو اور میرے پیج پر مومرز بیش آگوفا کا جو پیج ہے یہ ٹاپ فین ہے اور یہ میری ہر پوز کو ضرور لائک کرتی ہیں مجھے ضرورت نہیں ہوتی دیکھنے کی کہ آنم نے لائک کیا ہے سویٹ آنم آپ نے ٹرائے کیے اس کے سارے کھانے جو یہ بناتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک چمچہ بھر کے میں یہ والا نمک ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کے کالا نمک ٹھیک ہے ایکول کونٹیٹی میں آپ نمک ڈال دیجئے کالا نمک ڈال دیجئے اور ساتھ اس میں آپ نے دالنا ہے آنم ایک منٹ ڈال کرنا دوناوہ کٹاوہ زیرا ٹھیک ہے دوناوہ کٹاوہ زیرا آنم آن لائن ہے آنم آن لائن ہے ہاں آنم آن لائن ہے ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ جلدی سے یہ ریسپی میں بس جلدی چھاید بنا رہی ہوں آنم اسی لیے یہ بھی ون تی سپون بھر کے جو ہے وہ آپ نے ڈال دی آنم ہمارے ساتھ کنرا بھی ہیں آج ہاں پر ہاں ابھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے میں اپنی مدرن لائن کے ساتھ آتا شو دیکھ رہی ہیں مدرن لائن کے ساتھ شو دیکھ رہی ہیں جی 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 آچھا آنم اپنی مدرن لائن کے ساتھ آرے گی ہیں مدرن لائن کیا کہہ رہی ہیں شگوفا کے بارے میں کوپ سارا آپ اس میں برب ڈال دی ویسک بلینڈ ہاں زبرداز بھائی کھانے باپی مو راو میں خوب انجوئے کر رہی ہوئے دشا کباب مو ریشن ہے نا بوتیوں کا مو ریشن ہے نا بوتیوں کا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور پانی آئٹ کر دیں شگوفا نے بات ہی نہیں کرنے دی نا آنم سے میں چانگی با جلدی جلدی مجھے یہ بنانی ہے اور اس کو پھر پھر پلیس بھی کرنا ہے اور میں برب ڈال رہی ہوں تاکہ بہت اچھا سا فراتی جو ہے وہ اس کا ٹاپ آجائے بھناوا پساوا زیرا ہے نمک ہے اور کالا نمک ہے تو دینہ ہے اور آدھرک آلموست دان ہے ہماری ریسپی ایک لاسٹ بریک ہے لاسٹ بریک لے لتے ہیں بریک سے باپس آئیں گے اور پھر کچھ نہ کچھ شگوفا ہی بولیں گے دہی دوان گوشت بھر دہی والے پراتھے اجزا بٹن کیوبز ایک کلو پیا سلائز چار ادد آدھرک لائسن اک کھانے کا چمچہ پسا گرم سالک چاہ کا چمچہ نمک ہسپے ذائقہ پسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پسی حلدی آتا چاہ کا چمچہ دہی دو سو پچاس کریم کوئلہ دھوان دینے کے لیے پیاس کے لچے ہسپے ضرورت تیل ہسپے ضرورت دہی والے پراتھے کے لیے اجزا میدہ ایک کلو نمک ایک چاہ کا چمچہ دہی ایک کب دود ایک کب پانی ہسپے ضرورت تیل ہسپے ضرورت ترکیب پینوے تیل گرم کر کے پیاس کو سنہرہ فرائے کریں ام مٹن کیوب سردرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر فرائے کر لیں یہاں تک کہ پانی خوشک ہو جائے پھر پسی لال مرچ پسی حلدی پسا گرم مسالہ اور نمک ڈال کر پکائیں اب دہی ملا کر دوبارہ فرائے کریں اس کے بعد چار کپ پانی ڈال کر بیس منٹ پکائیں یہاں تک کہ گوشت گل جائے جب وہ تیار ہو جائے تو تھوڑا دہی ڈال کر پیاس کل اچھے اور کوئلہ رکھ کر دھوان دیں دہی دھوان گوشت تیار ہے دہی والے پراتے کے لیے بول میں میدہ نمک دہی اور ہسپے ضرورت پانی ڈال کر ڈو گوند لیں پھر کھلنگ ریپ سے کور کر کے کچھ دیر رکھ دیں پھر ان کے پیڑے بنا کر تیل میں فرائے کر لیں دہی والے پراتے تیار ہیں موکا ڈیلائٹ اجسا بسکٹس کا چورا دو پیکٹ کنڈینسٹ ملک ایک ٹین کریم ایک پیکٹ فیکہ مکھن دو سو گرام چھنا ہوا کوکو پاورڈر دو کھانے کی چمچے کافی پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹے اخروٹ ہسپے ضرورت ترکیب کریم کو اچھی طرح پھیٹ کر اس میں کنڈینسٹ ملک مکھن کوکو پاورڈر اور کافی پاورڈر مکس کریں پھر چورا کی ہوئے بسکٹس اور اخروٹ ملا دیں اس کے بعد بول میں بھر کر اخروٹ اور بسکٹس کا چورا چھڑک کر سرف کریں ریشہ کباب اجسا بیف دو سو پچاس گرام پانی تین کپ کٹہ را دھنی آدھی گٹھی ہری مرچ چھے سے آٹھ حدد لہسن چار سے پانچ جوے ادرک ایک انچ کا ٹکڑا سویا سوس تین کھانے کی چمچے چلی سوس تین کھانے کی چمچے چکن پاورڈر ایک کھانے کا چمچہ کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کباب کے لیے اجسا ابلے اور کدو کش آلو تین ادرک کٹا دھنیا تین کھانے کی چمچے کٹی ہری مرچ ایک چاہ کا چمچہ تلی پیاس چورا تین کھانے کی چمچے کوٹنگ کے لیے اجسا پھٹے ہوئے انڈے دو ادرک چورا کی ہوئی سی بھائیا ایک کپ ترکی پہلے بیف کو بال لیں پھر لیسا ادرک دھنیا اور ہری مرچ کا پیسٹ بنا لیں اب تیار پیسٹ کو بیف میں ملا کر سویا ساوس چیڈی ساوس نمک کالے مرچ چکن پاورڈر اور پانی ڈال کر بیف گلنے تک پکائیں پھر ربلے آلو اور چورا کیوئی تلی پیاس کو بیف میں مکس کریں اس کے بعد کٹی ہری مرچ اور کٹا دھنیا ڈال کر مکس کر لیں اب انہیں کباب کی شکل دے کر پیٹے ہوئے انڈوں سے کوٹ کریں پھر چورا کیوئی سوائیوں سے کوٹ کر کے گرم تل میں فرائے کریں آخر میں ڈش میں نکال کر سرف کریں نمکین چھاج اجزہ پیٹے ہوئی دہی ایک کپ پانی ایک کپ قدو کو شدرہ کے ایک انچ کا ٹکڑا کالا نمک ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت پودینے کی پتی آٹھ سے دھا سدد بنو اور پسہ زیرہ ہس پہ ضرورت برف ہس پہ ضرورت ترکیب تہی کو پانی کے ساتھ بلینٹ کریں پھر باقی تمام اجزہ ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں اس کے بعد گلاس میں بھر کر پسہ زیرہ چھڑک کر سرف کریں آجائیں جی ویلکم بیک اور یہاں پر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کندرہ سے جو کہ شگوفا کی دونوں کے نام بڑے مختلف ہیں آپ کو تو شگوفا ہے شگوفتا شگوفتا کا شورٹ فرم ہو گیا اور کندرہ ہے یہاں بہت دفرنٹ بہت ویلکم تکیو کندرہ کہنے لے گی میں تو بہت ہی اوزلیس بیل کر رہی ہوں پورے شو اس میں بیٹھ کرنا بڑے تیم نوٹ کیا پسے پردہ تھی میں شروع سے اب درہا آن کامرہ ہوں سارے پڑے آپ کو سارے پرنس دیکھ رہے ہوں ہی temptریہ دیکھ رہے ہوں شاہہہہہہی شاہہہہہہہی آگیوں 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 سارے نہیں ہے یہ غلط ہے تو بہت خوش ہو جائیں گے بلکہ ہم ان سے لائیو بات کر رہے تھے شو سے پہلے بلکہ مجھے شو سے واپس آنے کی اجازت ہی ہے مجھے پتہ کر رہا ہے کہ کرا نیتی پتلی کیسے ہیں مجھے ماما کو بتا رہے ہو میں کوئی ایسی چیز نہیں کرتی نہ ڈائیٹنگ کرتی ہوں زندگی میں ڈائیٹنگ کی میٹھا مجھے اتنا ہی پسند ہے لیکن میں سے دو ٹائم کھانا کھاتی ہوں اور رات کا لیٹ نہیں کھاتی جلدی کھا لیتی ہو پانچھے بجے آپ یقین کرو آپ کا پورا سسٹم پاپکٹ رہے گا بٹ آج واقعی میں بہت مزہ آیا یہ ساری ٹیبل اتنی خوبصورت پریزنٹیشن ہے نا یہ آپ ذرا چھاچ کو دیکھ لیں جو ہم نے بنایا تھا کس طرح سے پریزنٹ کیا ہے بہت پیارا چون کے چیزیں آپ لے کر آئیو شاگوپا میٹھا بھی ہم نے ڈیزرٹ بھی ہم نے نکال لیا ہے یہ چوکلی چپ ہم اس میں سے ڈیکوریٹ کریں گے ساری تمام پروڈکٹس آپ کو ڈیلیانو کی ملیں گی بیکنگ سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو چاہیے کوکو پاودر شگر براون شگر وغیرہ چوکلی چپ بیٹھے بیٹھے میں پورا پراتھا اور پورا کباب ایک کھا گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا اتنے کوئی خستہ پراتھ ہے کندرہ آپ نے تو کھائی ہوں گے ان کے آپ کے کھانے جب میں نے بہت دیزاسترس اپنا ماتن بنایا تھا اس کے بعد انہوں نے مجھے اب بھی ٹرکھنے کے لئے سب سے پہلے یہی بنا کے بھیجا تھا کہ نہیں لگی رو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یہ جو ہیں وہ اب کلاسز لیتی ہے میلی بہتر سنوڑن بھی ہے اور بلکہ ان کی کلاسز لینے سے کے بعد میں نے ایک ادر دعوت پوری سیون کوئر ڈیشز کے ساتھ ہوسٹ کر لی ہے کیا بات ہے میں تو خوابوں میں بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی اچھا شاکوفا جاتے جاتے آپ بتا دو اپنا پیج اگر کوئی جوائن کرنا چاہے آپ آپ لوگ مومنٹس بائی شاکوفا پلیز میرا نام شاکوفا ہے شاکوفا ہے شاکوفا نہیں ہے تو اس کا خیال رکھے گا مجھے اکسر لوگ انبوکس کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام میں ٹی نہیں لگایا ہے تو وہ ٹی نہیں لگایا ہے میرا نام ہی شاکوفا ہے شاکوفا اس پرزین نیم فارسی کا نام ہے مطلب اس کا بڑ کے ہیں کلی شاکوفا بلاسم ہے میری مادر کا نام جو ہے وہ شاکوفا ہے اور شاکوفا جو ہے وہ کلی کو کہتے ہیں کیا چامن میں کھلے گا کوئی شاکوفا شیر و شاہری میں یوز ہوتا ہے کوئی انوکھی بات کہنا ہسنا ہسانا جسے لوگ لتیفی کے بھی مائنوں میں لیتے ہیں میں ایتری ڈیٹیل اس لئے بتا رہی ہوں کیکہ میری پوری زندگی اسکول، کالج، یونیورسٹی اسی میں گزری کہ میرا نام شاکوفا نہیں ہے جو رہی ہی تو رہی چلتا ہوں کیا موما سی بائی پیج یہ Hideaki جو رہی تصوی صورتا ہوں کیا میں اس کا بہت سوچتا ہوں کیا جانا میں اپنا نام لکھ بھیتی تھی اکے وہ دے ون سے میرا نام لوگ سعی بلائیں تو ضرور چک کیجئے گا میرا پیج مومنٹس بے شاکوفا کے نام سے بلکل ایدو کائنڈ او کْیا کینگ ترینگ پلاننگ کارتی ہوں قلانس لیتی ہوں ہر طرح کی کینگ ماشا اللہ سے شیف مینڈی کے ساتھ دیکسٹر جو انسٹیٹوٹ ہے سامس فیکٹری کا ان کے ساتھ میری کولابریشن ہے اور میں آپ کو مجھے بیس بکے تھروں کانٹک کرشکتے بلکل آپ کو کانٹک نہیں اور اگر آپ مجھے الو کے حساب سے لائیولی ویکنڈ کے حساب سے اپروی کے ریفرنس اپروچ کریں گے تو یو گیت در ڈسکاونٹ اوہ ویری گوڈ اور ہماری شو پہ کب آرہی ہیں دوبارہ آپ جب بلالیں ہاں یہ تو فوراں حضر ہے کانٹرہ ہاں وہ شی بائدو وے پورے شو پہ ٹھیک بولی زیادہ تو نہیں بولی نہیں بھئی بلکل بھی نہیں بولی جو بولی بہت اچھا بولی بیچ میں آپ نے کوئی سی بات پر ٹوکا تھا نا کہ یہ کیا ہاں کہ وہ گوشت نہیں ملا ہم نے دوبارہ رہا ہم دوبارہ رہا یہ نہیں بولنے یہ بولنے کی کیسے انڈرکٹ گوشت نہیں ملا بائت رہا وانڈرکٹ گوشت نہیں ملا بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا ساری ریسپیز مست ٹرائے ہیں میٹھا بھی بہت مزے کا تھا اور یہ گوشت بھناوا اور کباب پراتھے سب چیزیں جو تھی وہ نمبر ون بہت شکریہ مطلب ہے ایسے کہ آپ سب اپنے ٹرائے کریں سوری ہاں جی آج آج ہے نا کل ہیدر آباد میں ککنگ کلاس ہو رہی ہے تو لال کلا میں اور ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہے جو لوگ ہیدر آباد میں رہتے ہیں وہ لوگ ریجسٹر کروا سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ ڈائریکٹ چلے چاہیئے کلاس اٹینڈ کرنی ہے اور شیرین آپا ہے کون ہے سمینہ آپا ہے ریدہ ہیں آبدا ہیں ارفان واسنی ہیں اور لال کلا کے اپنے شیفز ہیں مزدار سی کوکنگ اور کلاس ہوگی اور بیسٹ اف لگ ٹو اول مائی ایکسپرٹس ان شیفز جو وہاں پر جا رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا شو رات نو بجے ریپیٹ ہوگا رات نو بجے ریپیٹ ہوگا اب آپ بیٹھ کر دیکھنا اور سب کو اکھٹا کر لینا سب کا فیدباک ملے گا سارا فون چیک ہوگا دن بھر میں کیا ہے را دے ریلاکس کل او گئے لیڈیز فن اس کے لیے میں نے دو سال لڈڈو بنایا تھے لڈڈو اور وہ ضرور میرے پیج پہ آپ رو پر رو پر رو پر کیجے گا بہت ہلڈی اور ریچ ہیں لڈڈو اور سوچنا ہی اچھا ہے بس ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں ساتھ ہوتی ہے پیار کی بات دل سے پکھائیں جتنے پیار سے پکھائیں کھانے کا مرضہ بڑھتا جائے جو بھی کھائیں کہتا جائیں لائے بھی بھی کھائیں پیار بڑھا ہے بڑھتا لئے بڑھتا جائیں